پاکستان میں گندم کی زافی پیداوار کے باوجود کراچی میں آٹا چکی مافیا کی جانب سے چکی کے آٹے کی قیمتیں کم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے گلی محلوں اور مارکیٹوں میں قائم آٹے کی چکی مالکان کی جانب سے چکی کا آٹا 130 سے 140 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے مہنگ آٹا خریدنے والے عوام کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کا ریٹ کم ہوا ہے اس میں لائٹ کے بل بڑھتے جا رہے ہیں چارجز تھیلیوں کے بڑھتے جا رہے ہیں لیبر چارجز بڑھتے جا رہے ہیں جتنا عام سے اور ہے ہم اتنا کم کرتے جا رہے ہیں پہلے 114 روپے پہ بھی آٹا تھا اب 130 ہے تو 34 روپے کا کلو پہ فرق آ گیا ہے گورنمنٹ چاہے نہ سب کچھ کرا سکتی عمل درامت سب کچھ مگر گورنمنٹ نہیں چاہتی عوام پس رہی ہے غریب دیکھو نا ہر چیز مہنگ یہ بجلی مہنگ یہ اب دیکھو لوگ سولر لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجبوری سے اس پہ بھی عوام جو ہے خوش نہیں عوام چاہتی عوام کو بالکل کوئی سہولت دینا نہیں چاہتی ہمارے پر ان سے خزارش کرتوں کے مہربانی کر کے اس پہ بھی نظر سانی کریں اور اس کے جو ریٹ ہیں وہ جیسے پنجاب میں گندم کے ہو رہے ہیں روٹی کے ہو رہے ہیں اس پہ بھی نظر سانی کریں اس ملک کے اندر کوئی چیز مہنگی ہونے کے بعد سستی ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے جب تک یہ چوروں کا ٹولہ ختم نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا نیچے سے اوپر تک چورے کبیشہ کراچی کی جانب سے آٹے کے نوح کم کرنے کے نوٹیفیکیشن کا صرف اعلان ہی کیا گیا ہے کراچی کے عوام کو انتظامیاں سستہ اور میاری چکی کا آٹا دلانے میں ناکام ہیں اور عوام ان چکی مالکان کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں کیمرہ میں نشید علانہ کے ساتھ زلفغار پیرزادہ میٹرو ون نیوز کراچی میٹرو ون نیوز ہرپال کی خبر